بس میں چند فضائل کے جملے پیش کرنا چاہتا ہوں چنابی سیدہ سلام علیہ کے سننا چاہیں گے سارا مجمع ہے میرے ساتھ بس میں میں نے سورہ قدر کی چند آیات کی تلاوت کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَعِلَةِ الْقَدْرِ بشک کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا وَمَا أَدْرَاكَمَا لَعِلَةُ الْقَدْرِ اور اللہ پھر اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے لَعِلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَحْرٌ اللہ کہتا ہے یہ ایک رات ایک ہزار مہینوں سے افضل خیرن یعنی بہتر ہے برابر نہیں ہے نہیں پہنچا سکا دیکھیں مقابلہ ہوتا ہے مسل کا مسل سے تو اب اللہ کو یہاں حینا تو چاہیے تھا کہ ایک رات ایک ہزار راتوں سے افضل ہے بہتر ہے لیکن اللہ نے کہا ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی اللہ نے رات کا مہینوں سے مقابلہ کر کے کہا رات ایک رات بہتر ہے مہینوں سے ہزار مہینوں سے یونکہ اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے اس رات کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے اب تفسیر فراتِ کوفی ہے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنیں گے نا اب چھتے امام سے روایت ہے پوچھا کہ مولا یہاں رات سے مراد کیا ہے تو آپ نے فرمایا اللیلہ فاطمہ کہا یہاں پہ لیلہ تلقہ تر سے مراد لیلہ سے مراد یعنی رات سے مراد میری دادی فاطمہ تلزہرہ والقدر اللہ اور جو قدر لیلہ تلقہ قدر اللہ ہے چلیے گا میرے ساتھ خاموش کوئی نہیں میرے گا اللیلہ فاطمہ رات سے مراد جناب سیدہ قدر سے مراد اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب سیدہ تو وہ مقام اتا کیا ہے جو کسی بی بی کا نہیں ہے یہ ایک بی بی کائنات کی تمام افضل بی بیوں سے افضل ہے کہ مولا کیوں بی بی کا اتنا مقام ہے کہ جانتے ہو لیلہ تلقہدر کا مقام کیا ہے کہ مولا اس میں قرآن نازل ہوا کہ لیلہ تلقہدر کی بس ایک فضیلت ہے ایک فضیلت بس ایک فضیلت ایک فضیلت ماہ رمضان کی ساری راتوں میں بس ایک رات ہے لیلہ تلقہدر اور اس کی بس ایک فضیلت ہے اس میں قرآن نازل ہوا اللہ نے اس رات ایک رات کو ہزار مہینوں سے بہتر بنا دیا کہ جس رات میں ایک قرآن سامت نازل ہو قرآن سامت یعنی خاموش قرآن ایک قرآن سامت نازل ہو تو ایک رات ہزار مہینوں سے افضل کہ ہماری دادی فاطمہ وہ ہے کہ جن کی آغوش سے گیارہ قرآن ناتے ہیں کہ ہماری دادی فاطمہ تو زہرہ وہ ہے کہ جن کی آغوش سے گیارہ قرآن ناتے ہیں نازل ہوئے ہیں کہ کوئی حسن مشتبہ ہے کوئی حسین یہ سب جناب سیدہ ہی کی آغوش سے دنیا کو نصیب ہو